بورڈ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیڈیٹری جناب علی محمد سادر صاحب جمعو صوبے کے صوبائی صدر جناب رتنال بکتا صاحب جناب زون کے ہمارے زونل صدر جناب سجاد احمد کچھلو صاحب آپ سب کے ہردے لزیز لیڈر اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے میز باند جناب محبوب اگوال صاحب یوت کے جمعو صوبے کے صوبائی صدر جناب اجاز جان صاحب میرے پولٹیکل سیکرٹری جناب تنویر صادق صاحب ہمارے سینئر ساتھی جناب رج مہن شرمہ صاحب بدروہ منسپالٹی کے پریزیرنٹ ڈاکٹر شاہد مغن صاحب ہمارے یہاں بلوک صدور حضرات بیٹھے ہیں قیون بھگوان صاحب حافظ بھٹ صاحب ارشاد لاوے صاحب مشتاق احمد صاحب جبدیش راٹ صاحب شہور احمد سرپنچ یوت کے ہمارے یہاں کے صدر عارف ہزار صاحب نیشنل کانفرنس کے باقی عددار حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ورکر بھائیوں بہنوں بزرگوں میرے طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم اور آداب باقی سیاسی باتوں پہ آنے سے پہلے جو مین مقصد اس دورے کا ہے وہ تنظیم کی مضبوطی ہے کیونکہ فیلحال تو کوئی الیکشن نہیں ہے نہ الیکشن کا بیوگل بجا ہے نہ آنے والے کچھ مہینوں تک ہمیں لگتا ہے کہ وہ بیوگل بجے گا یہ جو چناک کا میرا دورہ چل رہا ہے لگتا ہے پچھلے سات دنوں سے یہ الیکشن کا دورہ نہیں ہے نہ میں ووٹ مانگ رہا ہوں کسی سے نہ میں انشور پیش کر رہا ہوں نہ میں تنظیم کے امیدوار لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں میرا اور میرے ساتھیوں کا جو میرے ساتھ آئے ہیں اس دورے کا اگر ایک مقصد ہے وہ صرف یہ ہے دیکھنا کہ کہاں پہ نیشنل کانفرنس کی مضبوطی ہے کہاں پہ کمزوریاں ہیں کہاں پہ مضبوطی کو اور زیادہ کیا جا سکتا ہے اور کہاں پہ کھامیاں یا کمزوریوں کو درست کیا جا سکتا ہے بدروہ میں ہمیں مان کے چلنا ہوگا کہ نیشنل کانفرنس پنزیم نے اپنے ورکنوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے یہ حقیقت ہے ہم نے وقتاً پھو وقتاً ایسے فیصلے کیے جس سے کہ خود ہم نے اپنے گھر کو نقصان پہنچایا آج اس پروگرام میں ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بدروہ میں وہ مضبوطی نہیں ہے جو مضبوطی تھی نہ کمزیم میں وہ مضبوطی ہے جو مضبوطی ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے الائنس میں یہ سیٹیں دی خاص کر دبروہ ایک بار نہیں دو بار اگر ایٹی سیون میں کانگریس کے ساتھ الائنس میں ہم نے یہ سیٹ کانگریس کو دی تو اس کے بعد جب 96 کا الیکشن ہوا تو ہم نے یہ سیٹ شاید اس وقت بی ایس پی ہاتھی والوں کو دی کانگریس بھی جیتی یہاں سے اس کے بعد ہاتھی والے بھی جیتے لیکن ان دو الائنس کی الیکشن کے بعد نیشنل کانفرنس یہاں دوبارہ اٹھ نہیں آئی ہمارے ورکر بکھر گئے ہمارے ووٹر بکھر گئے ایک بار ہم نے ووٹر کو کہا نیشنل کانفرنس کے ووٹر کو کہ آپ ہاتھ پر بٹن رہا دوسری بار ہم نے نیشنل کانفرنس کے ووٹر کو کہا کہ آپ یہ حل کا نشان بھول جاؤ آپ ہاتھی پر بٹن کرو جب تیسرا الیکشن آیا اس بوٹر کو عادت ہی نہیں رہی تھی حل کے بٹن کو دبانے کی تو اس نے حل کے طرف دیکھا ہی نہیں دوسرے بٹن دبتے رہے اور ہم پیچھے پیچھے جاتے رہے تب جا کے آج بگر وہ میں یہ بنیادی کم دوری ہے اور بیچ بیچ میں ہم نے امیدوار بھی ایسے دیئے جو یہاں ہوای دورہ کرتے تھے ہوای دورہ کرنے کے بعد یہاں سے نکل جاتے تھے جن کا بنیادی کام جمہوں میں ہوتا تھا جو وہاں تو یا تو عدالت میں وہاں پریکٹس کرتے تھے یا دوسرے کام کرتے تھے یہاں صرف الیکشن لڑنے کے لئے آتے تھے اور اس کے بعد گائے بھولاتے تھے آگے کے لئے آپ کا امیدوار اگر بنیادی بگروا کا نہیں ہوا اگر یہاں کی سرزمین کا نہیں ہوا اگر یہاں کا رہنے والا نہ ہوا تو پھر اس کو یہاں الیکشن لڑنے کی کوئی امید نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ یہاں کے ورکر یہاں کے ورکر یہاں کے لیڈر کو دھونڈنے کے لئے جوڑا نہیں پہنچنے چاہیے یہاں کے ورکر یہاں کے لیڈر کو دھونڈنے کے لئے بٹوٹ نہیں پہنچنے چاہیے یہاں کے ورکر یہاں کے لیڈر یہاں کے ساتھی کو دھونڈنے کے لئے جمہوں نہیں پہنچنے چاہیے بنیادی بدروہ کا ورکر جو ہے چاہے وہ بلیس کا ہو چاہے گندوں کا ہو چاہے بدروہ ٹاؤن کا ہو چاہے یہاں کے آس پاس کے علاقوں کا ہو یہاں کا بنیادی ورکر جب اپنے لیڈر یا اپنے امیدوار کو بھننے جائے تو اس کو یہاں اپنی ہی سرزمین پر اس کو ملنا چاہیے تو مہربانی کر کے میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ یہاں اپنے ساتھیوں کے درمیان گزاریں یہاں کے دور دراز علاقوں میں گزاریں تاکہ ایک تال میل تنظیم کے ساتھیوں کا اور ان کا بنا رہے اور جو دوری کئی سالوں سے جو دوری ہے اس دوری کو ہم درست کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری تنظیم کی ہم ایک دوسرے کی ٹانک شاہد کریں بجائے یہ کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک رکھیں ہم دوسرے کی گھر میں آوے گانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے گھر کی بنیاد جو ہے وہ کمزور ہے اور بجائے یہ کہ میں محنت کر کے اپنے گھر کی بنیاد مضبوط کروں میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ کسی طرح میں دوسرے کے گھر کی بنیاد کمزور کروں کیونکہ میں دوسرے کے گھر کو مضبوط ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ افسوس کی بات ہمارے اس علاقے کی ہے ارے نا بدروہ کی شکایت کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اور میں آپ کی بات نہیں کروں میں اپنے کچھ تنظیم کے ساتھیوں کے طرف میرا اشارہ ہے یہ جانتے ہوئے کہ بدروہ میں میرا پروگرام ہے اگر آپ کو بدروہ کے بارے میں تو بدروہ کی بات کر رہا ہوں میں شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس پورے کھتے کی بات کر رہا ہوں اسمبلی ہلکی کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو بدروہ کے متعلق کوئی بات کرنی ہوتی کوئی شکایت کرنی ہوتی تو یہاں کرتے ہیں آپ کو دونے آکے مجھے وہاں پہ آکے بدروہ کی شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ ان کے ارادیے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ان کو فکر بدروہ کی ہوتی اگر ان کو فکر اس سیٹ کی ہوتی اگر ان کو فکر یہاں کے تنظیب کی ہوتی تو پہلے تو اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں وہ پورا رول آدھا کرتے ہیں اس کے بعد مجھے یہاں علائدہ لیکن مجھے کہتے ہیں آپ مجھے آپ کے ساتھ پانچ منٹ بات کرنی ہے یہ 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 ہماری بنیادی کنگوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دوست کریے لیکن بجائے مجھے یہاں بدروہ پہ ملنے کے کہاں ملتے ہیں مجھے دوسرے علاقے میں مجھے کہتے ہیں آپ علائدہ آپ سے بات کرنی ہے بدروہ میں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے میں نے کہا نا آپ مجھے دھوڑا میں ملتے ہیں یہ بات کیوں کر رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ بدروہ میں پروگرام ہے آپ لوگوں کو وہاں آنا چاہیے وہاں مجھ سے بات کرنی چاہیے تو یہ جو ایک دوسری کی ٹھانگ ٹھینچنے کی ہماری تنظیم میں عادت ہے اس عادت سے ان لوگوں کو باز آنا چاہیے وہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں اپنے گھر کو مضبوط کریں اگر اپنے گھر کو مضبوط کرنے کے بعد وہ دوسرے کے گھر میں کسی کی مدد کر سکتے تو کریں لیکن نقصان نہ کریں کیونکہ نقصان جو ہے اس سے صرف ایک جگہ کو نہیں پوری ریاست کو نقصان ہو جاتا ہے آج اگر نیشنل کانفرنس کی بنیادی جو ہم اس کو کمزور ہی بانے کیونکہ پچھلا ایلیکشن ہم جیتے نہیں پچھلا جو اسیمبلی ایلیکشن ہوا اس میں ہماری ہار ہوئی اس ہار کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کی جو پھر پتڑی گلی سے پچھلے دروازے سے آکے حکومت میں بیٹھ گئے حکومت میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے جو کرنا تھا کیا پھر حکومت توڑی اور اس ریاست کا انہوں نے بیعہ کر کیا ریاست کے دو حصے ہوئے اب ہی تک ہم سمجھ نہیں پائے گے ریاست کے دو حصے کرنے کا مقصد کیا اور اس کے بعد ریاست کو یونٹی میں تبدیل کی آج تک مجھے کوئی یہ نہیں سمجھا پایا کہ جمہو کشمیر کو یونٹی کا درجہ دینے کا مقصد کیا تھا آخر پار کونسا فائدہ یہاں کے لوگوں کو پہنچا ہے چاہیے میں مانتا ہوں تین سو ستر کی بات بی جے پی نے اپنے منشور میں کی تھی لیکن یونٹی کی بات تو کسی میں نہیں تھی یونٹی کی مانگ تو لدھاک کے لوگوں کی تھی اور وہ بھی کرگل نہیں لے کرگل کے لوگ کو کشمیر کے ساتھ رہنا چاہتے تھے جمہو کشمیر کے ساتھ رہنا چاہتے تھے یونٹی کی بات کو لے کے بول کرتے تھے پشمیر کے لوگوں نے یونٹی نہیں ہوگا جمہو کے لوگوں نے یونٹی نہیں ہوگا لیکن یہ یونٹی ہم پہ ٹھوسا گیا اور ٹھوسنے کے بعد بھی جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بتائیے ہم اس یونٹی کا یہاں کے لوگوں کیا فائدہ ملا کونسا گویلپمنٹ ہوا کونسے روزگار کے آرڈر آیا کونسی گھنوت کم ہوئی تین سو ستر ہٹایا گیا یہ کہتے ہوئے کہ تین سو ستر کو ہٹانے کے بعد یہاں امن آئے گا ملٹنسی کا خاتمہ ہوگا الائی کی پسند سوچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہاں ترقی کے دروازے کھلیں گے بڑے بڑے کار کھانے ملو گئیں گے بڑی بڑی ختمیاں کھڑیں گے بڑے بڑے ہوتیل بنیں گے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دھونے کے لیے جانا نہیں پڑے گا گھر بیٹھے بیٹھے ان کو روزگار کے آرڈر ملیں گے آج ان تمام تبدیلیوں کو کیے ہوئے کوئی ڈھائیس سار ہوگا ہے اگست پانچ دوہزار انیس کو یہ نظام بدلا تب سے لے کے آج تک ملے بتائیے نا کس دھر میں آکے روزگار کا آگے ملے گا کونسی نئی فیٹ کی لگی کونسا نیا یونیورسٹی کھلا یہاں کے بچوں کے تعلیم کے لیے کونسا نیا ہسپتال بنا ہماری ماں کے بہنوں کی علاج کے لیے ہمارے نوجوانوں کی علاج کے لیے بزرگوں کے لیے کونسا نیا اگر پورے جنگو کھٹے میں ایک علاقہ ہے جہاں ٹیورزم کی کنجائش ہے جہاں لوگ آکے چار پانچ دن رہ سکتے ہیں وہ بدر ہوگا ہے لیکن یہاں پر بناتے ہیں جو پچھلی حکومت میں آزاد صاحب نے شروع کیا میں نے اس کو مکمل کیا یہاں پہاڑ کے اوپر جو ہوتل بنا جہاں میں رات کو رہا اس کے علاوہ ایک آدھ اور پروجیکٹ لیکن اس حکومت کی جانے کے بعد نیا کیا اور سردی میں جب یہاں بھرک پڑتی ہے آپ کس ٹورسٹ کو آپ لاؤگے یہاں ٹورزم کا مقصد ہے کہ سال کے بارہ مہینے ٹورزم چلنا چاہیے لیکن جب بجلی نہیں میرے رہتے رہتے رات کو جو بجلی کا حال میں نے دیکھا مجھے اب پتہ ہے کہ آپ لوگوں پہ کیا گزردی ہوگی ہے اتنی بار وہاں رہتے ہیں اتنی بار وہاں بجلی کا کٹ ہوا کہ میں نے اپنے کسی سے کہا کہ ہمارا کہ اس ہیٹر کو بلدے دبے میں ڈال دو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اٹھا گصہ آتا ہیٹر دیکھتے کیونکہ ہیٹر تو دیکھتا ہے لیکن اس ہیٹر سے کوئی گرمی نہیں دیکھتی تو پھر 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 کیا فائدہ نا کن منسٹروں کو یہاں لاؤکے مرکز سے لایا نا پچھلے میں نے کسی منسٹر کو یہاں پر میرے پیپل پروگرام میں اسے دلی سے بھی اپنی ہیٹر ساتھ لائے ہوں گے اور بجلی کا جنریٹر بھی لائے ہوگا کیونکہ یہاں اس کو کچھ دیکھتا نہیں نہیں تو یہاں اگر ٹوریسٹ یہاں لاؤ گے تو ٹوریسٹ کو کمرہ تو گرم چلیے ٹوریسٹ کو بجلی چلیے یا ٹھنڈ میں ان کو کلفی جمع کے یہاں سے واپس بھیج گئے یہاں کرنے کے لئے ان کے لئے کچھ پروژیکٹ گناو یہاں کی پہاڑیوں کا فائدہ لے جو اگر گل ورگ میں گنڈولا ہے وہ فاروق صاحب کے وقت میں شروع ہو اگر پتنگ ورگ میں گنڈولا ہے اس کا نقشہ میرے دور حکونت میں اس کا نقشہ پاس ہو اگر جمع میں گنڈولا پروژیکٹ لگا اس کا سنگے بنیاد جب میں چیپ انسر تھا تب رکھا گیا اب وقت آ گیا ہے کہ بدروہ میں بھی ایک اچھا خاصا گنڈولا کا پروژیکٹ یہاں لگنا چاہیے تاکہ لوگ یہاں آئے ٹوریزم کریں یہاں کی آبو ہوا کا فائدہ لیں یہاں کی خوبصورتی کا فائدہ لیں لیکن صرف موٹر کے کمرے میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئیں گے انشاءاللہ جب یہ سینٹرل رول کا نظام ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ لوگوں کی اپنی حکومت ہوگی اس حکومت میں نیشنل کانفرنس کے طرف سے اور کچھ نہیں تو بدروہ کے ٹوریزم کے لیے کچھ ایسے پروژیکٹ ہم اٹھا لیں گے جس میں سے گنڈولا بھی ایک بہت بڑا پروژیکٹ ہوگا تاکہ یہاں کا ٹوریزم بھی ہے یہاں کا ٹوریزم بھلے بھولے کیونکہ صرف نام سے ٹوریزم نہیں ہوتا کام سے ٹوریزم ہوتا ہے لیکن تب تک کے لیے موجودہ جو انتظامیاں ہیں ان کو بھی یہاں کے لوگوں کو جواب دینا ہوگا تین سو ستر ہٹا کے یہاں کے لوگوں کی روشنی کی زمینیں واپس لی جا رہی ہیں کس کو دینے کے لیے آخر مقصد کیا ہے سالوں سال کب جو لوگ ان زمینوں پر بیٹھے ہوئے تھے آج ان کو ان زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور کہاں ہیں وہ بڑے بڑے کروڑ پتی عرب پتی لوگ جن کے نام ہوئے سنائے گئے تھے اور کہاں گیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور ہوتلیں بنائیں گے مجھے تو بڑھر میں کوئی ان کا نیا ہوتل نظر نہیں آیا مجھے ان کا کوئی نیا کارکھانا ایسا نظر نہیں آیا جس میں میرے یہاں نوجوان جو ہیں لڑکے کام کر رہے ہیں امن تو گل کی بات یہاں تو کب بھی علاقہ شکر ہے کشمیر جیسے حالات دوبارہ نہیں بنے یہاں پہ نہیں تو صرف کشمیر میں اب کوئی ایسی کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں جن جن علاقوں کو ہم نے ملٹنسی سے خالی کیا تھا دوہزار چودہ سے پہلے آج کن ان علاقوں میں دوبارہ ہمیں بندوق دیکھنے دیں گے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف پاکستان سے آ رہے ہیں یا بہار سے آ رہے ہیں بندوق نہیں کہہ بدکس خطی سے ان میں سے کئی سارے ایسے ہیں جو ہمارے کشمیری نوجوان ہیں جو کسی نہ کسی وجوہات کے بنیاد پر بندوق اٹھائے ہیں جس سرنگر میں میری حکومت کے دوران جب سجاد کچھلو صاحب میرے ساتھ ایم او ایس ہوم تھے ہم نے چالیس سے زیادہ بنکر اٹھائے آج انہی جگہوں پہ نہ صرف نئی بنکر بنیں بھر ان کے سابر صاحب سے پوچھئے اپنے داؤن ٹاؤن سرنگر کے رہنے والے ہیں جہاں جہاں انہوں نے کمیونٹی سینٹر بنائے شادی کے ہال بنائے اس طرح کے جگہیں بنائے جہاں سے جہاں عام لوگوں کو ان کا فائدہ ملے ان سب شادی کے ہال اور کمیونٹی سینٹروں کو آج فوج کے ہال ہی کیا جا رہا ہے وہاں ان کے کیمپ بند رہے ہیں جہاں 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 دنیا کو کہا جا رہا تھا چون چون کے وہاں مکھنلال بندرو جو ملٹنسی کے سب سے پورے دور میں بھی سرنگر چھوڑ کے نہیں گیا تھا سب سے پورے دن نبے اور چھانوے کے بیچ میں تب بھی سرنگر میں اپنی دکان کھولتا تھا دوائیوں کی دکان پچھلے دنوں ملٹنٹی گولیوں کا شکار ہوگا اور پھر آخر کار ان جھوٹ کا جواب کو آنے گا جو ہمیں سنایا گیا ہے جو جھوٹے وعدے ہمیں دیئے گئے ہیں کہ بس اب سارا کچھ ٹھیک ہوگا کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور اب عجیب سی باتیں ہیں پرسون بی جے پی کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ جمع کشمیر کو تب تک ریاست کا درجہ واپس نہیں ملے گا جب تک یہاں پوری طرح سے امن نہیں آتا اور یہ ملٹنٹیو کا حملہ جو ہے سیویلین پر یہ رکھتا نہیں تھا اگر آج بھی ملٹنٹ کے حملے ہو رہے ہیں اگر آج بھی سیکیورٹی کا نظام جو ہے وہ بگرا ہوا ہے جمع کشمیر میں وہ کس کی مدالت ہے آپ بھی جے پی والوں کی حکومت ہے دلی میں آپ کا بھیجا ہوا لیٹنٹ گورنر ہے سیکیورٹی کا نظام خراب ہے اگر لوگر کو مارا جا رہا ہے تو وہ کس کا قصور ہے یہاں اس عوام کا قصور نہیں ہے وہ اس دور دراز بدلہ کے لوگوں کا قصور نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہوئے کہ جب تک حالات پوری طرح سے جھیک نہیں ہوتے ہم یہاں ریاست دوبارہ قائم نہیں کریں گے تو یہاں کی لوگوں کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے نہ کاظریت آپ کی نہ ہمیں آپ کی اور سزا یہاں کے لوگوں یہ کہاں کا انسا ہے تین سو ستر کبھی کچھ پارچیوں نے یہ عادت بنائی نہیں ہے دو دو آوازوں میں بات کرنے کی کوئی ایک کہتا ہے کہ بس تین سو ستر گیا اب اس میں بات ہی نہیں کرنی ہے پھر دوسرا میرے ایک تقریر کی جواب میں پریس میں کہتا ہے کہ نہیں نا تین سو ستر تو ہماری ویراثت ہے ہم تو تین سو ستر لے کے رہیں گے اب یہ کنفیوزن کی کم از کم ایک بات تو لوگوں کو ماننا ہوگا کہ نیشنل کانفرنس میں ان چیزوں کو لے کے کوئی کنفیوزن نہیں ہے ہم دلی میں بھی وہی بات کرتے ہیں ہم جنہوں میں بھی بات کرتے ہیں ہم کشمیر میں بھی وہی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ ہماری لڑائی جو ہے یہ سچائی کی لڑائی ہے یہ انصاف کی لڑائی ہے یہ ہمارے مستقبل کی لڑائی ہے یہ ہمارے ان زمینوں کی لڑائی ہے جو لینڈ ٹیلر کے تحت ہیں بابا اے کون نے اس وقت چکداری کا نظام جو ختم کیا اور لوگوں کو اپنے زمین کے مالکانہ حق دیئے یہ ان زمینوں کو بچانے کی لڑائی ہے یہ اپنے بچوں کی تعلیم اور سکالرشپ کو بچانے کی لڑائی ہے یہ ہمارے روزگار کو بچانے کی لڑائی ہے محبوب صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات کی کہ بدروان کا جس طرح اپگریڈ کیا جانا چاہیے تھا نہیں ہوا آپ کو جو چالی پچاس سال پہلے جو آپ کا درجہ تھا اس میں کوئی بڑی تقدیلی نہیں آئی ہنہا کہ باقی علاقی جو ہیں وہ بلوک اور نیابت سے ڈسٹرک بن گئے آپ کے ارگر میں ایک نہیں دو نئے ڈسٹرک بن گئے آپ کے رہتے رہتے رامبن کو بھی ڈسٹرک کا درجہ ملا مبارک کشلان کو بھی ڈسٹرک ملا مبارک لیکن آپ لوگ وہیں کے وہیں رہے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی تو جو ڈیمانڈ انہوں نے آپ کے طرف سے یہاں رکھا ہمار صاحب ہمار صاحب ہمار صاحب اس ڈیمانڈ پر ضرور بور کیا جائے گا اور بدروہ پورے بدروہ علاقے کے ساتھ انصاف کرنے کا وعدہ جو ہے میں آپ کے ساتھ کر کے ہی یہاں تجا رہا ہوں آپ سے ایک ضرور بزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے اپنے بھائی چارے کو زخنا پہنچا لیں یہاں کچھ ایک آت تنظیم ایسی ہے جن کی لگاتار کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح فساد پیدا کسی طرح جھگڑے پیدا لوگ الگ ہو جائے الگ الگ ترازوں میں تولے جائیں مذہب کے بنیاد پر ووٹ مامنے کی ان کی عادت ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے انگریزوں کا تھا ڈیوائیڈ اینڈ اینڈ لوگوں کو الگ کرو اور حکومت چڑھو اس سے بنیادی جو کمزوری ہے اس کا اثر سب سے پڑتا ہے اس لئے مہربانی کر کے ان ساجشوں میں ان لوگوں کو کامیاب ہونے مگ دیجئے اپنے بھائی چارے کو بچا کے رکھئے جو براست میں ہمیں شہر کشمیر کا ایک بہت بڑا نعرہ جو ہم بار بار دوراتے ہیں شہر کشمیر کا کیا ارشاد ہندو مسلم سے کتہات کیونکہ شہر کشمیر جانتے تھے کہ جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کی ترقی کے لیے جمہو کشمیر کے بچاؤ کے لیے اس بھائی چارے کا زندہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ان طاقتوں کے خلاف جو اس بھائی چارے کو زخ پہنچانا چاہتے ہیں ان کو کامیاب نہ ہونے دے یہ میری معتبانہ آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے باقی انشاءاللہ ہمارا آنا جانا تو رہے گا ہی جو میں نے تنظیم کی مضبوطی کے لیے آپ لوگوں سے باتیں کہیں ان پر گھوڑ کرئے جو میں نے آپ کے ساتھ وعدیں کیے ہیں انشاءاللہ ان وعدوں پر میں مکمل رہوں گا اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ پھر ہمیں جلدی ملاقات کا موقع حاصل ہوگا میں آپ شروع سے اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ السلام علیکم اللہ 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 اللہ